بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایڈوکیشن گندر لرننگ اور ٹیچنگ کے حوالے سے سیون سیز کے اوپر بات کریں گے جیسے مارکٹنگ کے اندر سیون پیس بہت امپورٹنٹ ہیں ایسے ایڈوکیشن کی دنیا گندر ٹیچنگ اور لرننگ کے اندر یہ سیون سیز بہت امپورٹنٹ ہیں اگر ہم کسی ادارے کو جج کرنا چاہیں ہم کسی ادارے کی ایویویشن کرنا چاہیں اور ان سیون سیز کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم اس کے ادارے کا بہت اچھا آرڈٹ کر سکتے ہیں اس کی بہت اچھی ایویویشن کر سکتے ہیں کہ ادارہ کس لیول پہ ہے ان سیون سیز میں سب سے پہلی چیز ہے کریکٹر اس وقت سوسائیٹی کا جو سب سے بڑا پروبلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈگریوں والے لوگ تو پیتر کر رہے ہیں یعنی ڈگریوں اور میڈلز اور شیلز اور سیٹیپ کیرز تو مل رہے ہیں اور پوزیشنز تو آ رہی ہیں لیکن سوسائیٹی کو اچھے لوگ نہیں مل رہے سوسائیٹی کے اندر جو اچھا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ نہیں مل رہے ڈاکٹرز کی بات کر لیں انجینئرز کی بات کر لیں باقی کسی بھی فیلڈ کے لوگوں کی بات کر لیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈگری آفتر لوگ ڈگری ہولڈرز تو بہت موجود ہیں لیکن اچھے انسانوں کی بہت زیادہ کمی ہے اور تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے شخصیت کی تعمیر ایک آئیڈیل پرسنیلٹی کے ڈیولمنٹ اگر آپ کی شخصی آپ کے بچے کے اندر ایک آئیڈیل پرسنیلٹی ڈیولمنٹ نہیں ہو رہی اور اس کے اندر کچھ نومز نہیں آ رہے اس کے اندر کچھ کور ویلیوز نہیں آ رہی تو وہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اس تعلیم کا اور وہ تعلیم تو بس جس کو اکبرالعبادی نے کہا تھا کہ ان ساری کتابوں کو ضبط کر لینے چاہیے جن کو پڑھنے کے بعد بیٹا اپنے باپ کو خبتی سمجھنے لگ جائے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ بچوں کے اندر کریکٹر کی ڈیولمنٹ کے لیے ادارہ کیا کر سکتا ہے کیونکہ ایک سوسائیٹی پوری ہی ایک غلط ٹریک پر چل رہی ہے اور یوں سمجھیں کہ سکول ایک چلتی ہو ٹرین کا ایک ڈبا ہے وہ اپنے اندر کوئی بہت چھوٹی موٹی تبدیلی تو کر سکتا ہے اس کی ڈیکوریشن میں اور چیزوں کے اندر لیکن اور اپنے ڈیریکشن کو کسی دوسری سمجھ میں نہیں لے جا سکتا وہ جیسے ٹرین گزر رہی ہے ویسے ہی جائے گا تو اس میں میں یہ سمجھوں کہ جو کچھ کسی حد تک اپنے چیزوں کو ڈیولپ کر سکتا ہے پیسے تو پوری سوسائیٹی کو چینج کرنے کے لیے بہت سارے فیکٹرز کو ہمیں انگیج کرنا پڑے گا اور بہت سارے فیکٹرز کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا لیکن سکول اس میں بہت ہی کی فیکٹر ہے اور سکول کے انوائرمنٹ کے اندر اور کلاس کا انوائرمنٹ بہت ہی کی فیکٹر ہے اور سکول کی منیجمنٹ کا جو ان کلائنٹو ورڈز اگر بچوں کے کریکٹر بیڈلنگ ہیں تو کچھ نہ کچھ کردار کی حوالے سے کچھ چیزیں ڈیولپ ہو جائیں گی اس حوالے سے کریکٹر ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نے بہت اچھا کام کیا ہے اور کچھ نہ ان کے موڈل کو کافی کرنا چاہیے میں یہاں پر اسے تین ٹپس دوں گا باقی ہم آگے بات کریں گے پہلا یہ ہے کہ ہر سکول اپنے لئے کچھ کور ویلیوز دیکھ کرے اور وہ کور ویلیوز ہر کلاس روم کے اندر ہونی چاہیے پرنسپل آفس کے اندر ہونی چاہیے اسیمبلی ہال کے اندر ہونی چاہیے اور بچوں کو بار بار اس کے اوپر تلقین کی جانے چاہیے مثلا میں کہتا ہوں کہ ہماری پانچ کور ویلیوز یہ ہیں کہ ہمارے سکول کے بچے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور جھوٹ کے اوپر اتنی سختی سے پابندی ہوگی سچ بول دے کچھ بھی گلتی کرتے ہیں بچے کو معاف کر دیا جائے گا لیکن جھوٹ بولے گا اور اس کا جھوٹ اگر پکڑا جائے گا تو جھوٹ کے اوپر سزا ہوگی اور جھوٹ کے اوپر کبھی بھی معافی نہیں ملے گی میرے ایک کزن ہیں برطانیہ کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں سکول سے چھٹی کے لئے واضح طور پر اگر آپ کی کیجول لیو ہے تو آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے ایک دن کیا ہوا کہ ہمارے ایک فیملی میں شادی تھی پہلے شادی میں جانے کے پلان نہیں تھا لیکن رات میں پلان بنا گیا ہم نے شادی میں جانا ہے اور اگلے دن ہم بچے کو لے کے شادی میں چلے گئے اور واپس بھی بچے کو ہم نے یہ کہا کہ آپ نے سکول میں کہنا کہ میں بہمار تھا کیونکہ بہماری کی قفیت میں عموم میں ریلیکسیشن مل جاتی ہے اگلے دن جب بچہ سکول گیا تو ہاں بچہ ذرا معصوم ہوتا اس نے بتا دیا کہ جی میں بہمار تھا تیچر نے تھوڑا بہت پوچھا کہ بہماری کہتی تو بچہ نہ بتا سکا تو جب تیچر نے تھوڑا سا اس کو قریدنی کوشی کی تو بچہ ساروں کچھ بتا دیا کہ اصل تو مسئلہ مارے ساتھ یہ ہوا لیکن میرے پیرنٹس نے یہ مجھے کہا کہ آپ بتا دو کہ میں بہمار تھا یہ بات سکول میننجمنٹ کو اتنی شدید بری لگی کہ انہوں نے بچے کو آفس میں بھلا لیا پیرنٹس کو کال کی کہ آپ کا بچہ آفس میں بیٹھا ہوئے جب تک آپ نہیں آئیں گے اس کو ہم کلاس میں نہیں بھیج رہے پیرنٹس آتے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ آپ بچے کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں کہ ہم آپ کی بچے کو نہیں پڑھا سکتے ہیں اس لیے کہ آپ نے بچے کو جھوٹ بولا سکھایا ہے اور انفورٹنٹلی ہمارے پورے سسٹم کے اندر ایسے بچے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو یہ بنائی طور پر جو قومیں ڈیولپ ہوتی ہیں وہ اپنی کور ویلیوز کے پور اتنے سٹکلی اس کی پابندی کرتی ہیں اس لیے کہ آپ بچے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سکول کا بچہ کبھی بھی بددھیانتی یا خیانت نہیں کرے گا ہمارے سکول کے بچے بہاہیا ہوں گے ہمارے سکول کے بچے ہمیشہ صبر سے کام لیں گے تو آپ اپنی کچھ کور ویلیوز دیکھ کر لیں جو ادارے کی کور ویلیوز آپ کے ادارے کی ڈائریکشن کو سٹ کریں گی دوسری چیز ہے کہ آپ اپنے سکول کے اندر ایک مربی ٹیچر رکھیں جس کا کام صرف بچوں کی کیریئر کانسلنگ اور گائیڈ لینڈ اور بچوں کی ڈیولپمنٹ ہو اور بچوں کی پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ اور اس کے کریکٹر کی ڈیولپمنٹ ہو کوئی اور کام نہ کر رہا ہو اور اس کے اوپر اس کے لیے جو ایک موڈل ہے بسیکل یہ کریکٹر ایڈوکیشن موڈل بنایا ہے کہ ہفتے میں ایک پیریڈ مہینے میں ایک دن سال میں ایک افتہ اس کام کے لیے مختص ہو جو ہفتے میں ایک پیریڈ ہو اس کے اندر بچوں کیا کر رہا ہو اس کو مختلف سٹوریز سنا رہا ہو جیسے انبیاء علیہ السلام کی نبیاء علیہ السلام کی صحابہ اکرام کی سٹوریز ہے تاکہ اس کے رول موڈل چینج ہو جو آج کی سوسائلٹی کا پرابلم ہے کہ ہمارے رول موڈل کون بن گئے ہیں اداکار ہیں مختلف قسم کے کارٹونز ہیں انیمیشن اس طرح کی چیزیں ہیں اب بچے کے رول موڈل ہیں اور بچے کے رول موڈل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے سب سے امپورٹن ٹول ہے وہ ہے سٹوریز ڈیلنگ اب بچے کو سٹوریز بلکہ آپ پورے سال کے لیے تین چار سو سٹوریز کا زخیرہ بنا لیں کہ آپ نے بچے کو روزانہ ایک سٹوریز سنانی ہے کچھ ایکٹیوٹیز ہیں جو بچے کی شخصیت کے اندر بڑا امپیکٹ کریئٹ کرتی ہیں اور پھر کچھ ویڈیوز یا اس طرح کی چیزیں ہیں جو بچے کو شخصیت کے اندر اس کا اثر انداز ہوتی ہیں اسی طرح سے آپ کچھ پرسنیلیٹیز کو انوائٹ کر سکتے ہیں جو بچے کی شخصیت کو بہت اچھا کر سکتی ہیں تیسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ سکول کے انوائرمنٹ کے اندر جو کریکل اور کو کریکل ایکٹیوٹیز ہیں اس کو بہت اچھا پلین کریں اس کے اندر آپ کریکٹر بیڈلنگ کے تمام جو ڈیمنشنز اس کو انکلوڈ کریں اور ایک ایک پرسنیلیٹی کی تریڈ ڈیولپ کرنے کے لیے ایک ایک ویلیو ایڈ کرنے کے لیے بچے کے لیے ایکٹیوٹیز دیزائن کریں کہ سچ بولنے کے لیے کیا ایکٹیوٹیز ہے پچھلے دنوں میں ایک سکول کے اندر گیا تو ان سکول والوں نے ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی کی کہ عموم میں گاڑیوں میں جب بیٹھتے ہیں بس میں بیٹھتے ہیں سپیسپیکلی میٹرو کی بات عام کرتے ہیں تو وہاں پہ بوڑے بیمار یا خواتین آتی ہیں تو ان کو بعض دفعہ جگہ نہیں ملتی تو انہوں نے ایک چھوٹی سی بس بنائی اور اس کے اندر بچے کو بٹھا دیا اور پھر ایک بڑا آ رہا ہے تو ایک بچہ اٹھ کے جگہ دے رہا ہے پھر ایک بیمار فرد آ رہا ہے تو ایک بچہ اٹھ کے جگہ دے رہا ہے ایک خاتون آ رہی ہیں تو ایک بچہ اٹھ کو جگہ دے رہا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز بچے کی شخصیت کو بہت زیادہ پالش کرنے کے اندر اور بچے کی شخصیت کو بنانے کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گی تو یہ تین چھوٹی چھوٹی کام اگر کریں گے